ہماری شادی کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے ماں باپ کو ابھی امی ابو ہی کہا کرے وہ امی ابو کہنے لگی تو وہ مگر اکثر بے دھیانی میں انکر آنٹی ہی بولتے تھی وہ بہت ڈری اور سیمی رہتی تھی وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کئی بار اپنی چال ڈال لباس ڈوبٹا وغیرہ چیک کرتی تھی وہ خود اپنی ناکت بنی ہوئی تھی ایک دن اسے صبح اٹھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ابھی امی آگن میں پھیلے کپڑے اتار رہی تھی اس نے کھڑکی کھولی اس کا ڈوبٹا رنگ چھوڑ رہا تھا اور امی مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ کہاں سے کچھا رنگ کروا کے لے آئے ہو امی اندر گئی اسی رنگ کا اپنا ایک نفیس سا ڈوبٹا لے آئی اور کہنے لگی اس عمر کی لڑکیاں شیوار کمیس چائے ہلکے رنگ کی پہنے مگر انہیں اپنے ڈوبٹے کے رنگوں سے بڑا پیار ہوتا ہے آئیدہ کبھی کچھا رنگ نہ کروا کر لانا میں ڈوبٹا لیے کمرے میں گیا اس نے میرے ہاتھ سے ڈوبٹا لیتے ہوئے کہا میری امی کے ڈوبٹے بھی کبھی رنگ نہیں چھوڑتے اس نے اسی شام کو وہی ڈوبٹا اوڑا اور باہر آ گئی اب اس کے خوف کی جگہ خوشی اور شیارت نے لے لی اس نے میرے ہر رشتے کو اپنا لیا تھا ایک گن مجھے امی کہنے لگے کہ نئی دلن کو آتے ہی یہ نہ کہو کہ میرے آنگن کے سب سے اوچھے پیڑ سے سب سے میٹھا پھل توڑ کر لاؤ بلکہ صبر سے کام لو وہ خود ہی تمہارے آنگن میں بیچ بو دے گی اس کو پانی دے کر پروان چڑھائے گی اس کی دیکھ بال کرے گی پھر اس کے اگائے ہوئے ہر پیر کا پھل میٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ان کے گھروں میں آباد رکھے آمین